اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس اس سے پچھکے لیکچر میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں ایکسکویشن ان مین کی اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومنز کے اندر میجر ویس پرادکٹس کون کون سے ہیں تو میجر نیٹروجنس پیسٹ ہیومنز کے اندر یوریا پروڈیوس ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کریٹینین، جورک ایسید، بلیروبین اور اس کے علاوہ ٹاکسنز کی بریک ڈاؤن اور ہارمونز وغیرہ کی بریک ڈاؤن کے پروڈکٹس اور ساتھ ہی ساتھ جو پیسٹیسائیڈز، فوڈ، کلرز، ڈرگز اور ایڈیٹیوز وغیرہ آپ کھاتے ہیں ان ساروں کے بریک ڈاؤن پروڈکٹس بھی ہم ایکسکویٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہائی کنسٹیشن کے اوپر ہامفل ہوتی ہیں لیکن ان کو لیور پھر ٹھکانے لگانے کا کام کرتا ہے یعنی کہ ان کو لیور ایسی چیزوں میں کنورڈ کرتا ہے جو لیس ٹاکسک ہوں لیور ہمارے سینٹرل سٹیشن ہے میٹابولزم کا اس کے بعد بہت سارے انزائنز ہیں جو ان چیزوں کو توڑتے ہیں اور ان کو لیس ٹاکسک سبسٹینسز میں کنورڈ کرتے ہیں فارکزامپل یوریا سائیکل کے ہم نے بات کی تھی کہ کیسے دو امونیا اور ایک کاربن ڈائوکسائیڈ آپس میں مل کر یوریا بناتے ہیں اور یہ لیس ٹاکسک ہے اور آسانی سے ریلیز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بھی لیور بہت ساری چیزوں کی سینٹسز اور ان کی سٹوریج اور کنورجن اور ری سائیکلنگ یا ڈی ٹاکسکیشن وغیرہ کا کام کرتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ملنی بات کریں گے یورینری سسٹم کے اوپر اور اس میں کڈنیز اور نیفرانس کا جو رول ہے وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اب جب لیور چیزوں کو لیس ٹاکسک یا وارٹر سالوبل سبسٹانسز میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد کڈنیز کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو بلڈ سے علیدہ کر کے باڈی سے باہر نکال دیا جائے تو اس کام کے لیے ہمارے پاس دو عدد کڈنیز موجود ہیں اور یہ کڈنیز آپ کے اپڈرمند میں پائی جاتی ہیں یعنی کہ پیٹ والے خانے میں اور یہ ہوتی ہیں ڈورسل باڈی وال کے ساتھ یعنی کہ آپ کی کمر کی طرف دیوار سے لگی ہوئی ہوتی ہیں گیڑ کے ہٹی کے دونوں طرف کڈنیز پائی جاتی ہیں اور ہر کڈنی جو ہے پھر یہ ملینز آف نیفرانس یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں چھوٹی چھوٹی نالیوں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں جو ہیں یہ ویسٹ کیمیکلز کو فلٹر آؤٹ کرنے کے لیے رسپونسبل ہیں اب ان کیڈنیز کو بہت زیادہ ایکسٹینسیو بلڈ سپلائی ملتی ہے اور یہ بلڈ سپلائی آتی ہے رینل آرٹری کے ذریعے سے یہ جو ریڈ کلر کی آرٹری آپ کو نظر آرہی ہے یہ رینل آرٹری ہے رینل کا ورڈ جہاں کہیں پہ بھی آئے گا تو اس کا مراد ہوگا کیڈنیز سے ریلیٹک تو کیڈنیز تک بلڈ لانے والی آرٹری رینل آرٹری کہلاتی ہے اور پھر کیڈنیز سے بلڈ کلیکٹ کر کے واپس لے جانے والی وین کو ہم رینل وین کہتے ہیں اب کیڈنیز کا رول اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنا بلڈ آپ کا ہارٹ پمپ کرتا ہے اس کا تقریباً ٹوینٹی پرسنٹ حصہ یعنی کہ پانچمہ حصہ جو ہے وہ آپ کی کیڈنیز کو ملتا ہے حالانکہ کیڈنیز آپ کی بہت چھوٹی ہیں آپ کی باڈی کا تقریباً ون پرسنٹ ہے ون پرسنٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی پچاس کلو آپ کے جسم کا وزن ہے تو اس میں سے صرف پانچ سو گرام کیڈنیز کا وزن ہے یعنی کہ بہت چھوٹے ہیں لیکن اس پانچ سو گرام کو ٹوینٹی پرسنٹ بلڈ سپلائی مل رہا ہوتا ہے اور باقی پوری باڈی کو یعنی کہ فورٹی نائن پوائنٹ فائز کیلو گرامز کو باقی کا ایٹی پرسنٹ بلڈ ملتا ہے تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیڈنیز کو بلڈ کا پہنچانا کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا ضروری کام کر رہے ہیں تو اب یہ جو کیڈنیز ہیں پھر ان کے اندر نیفرونز موجود ہیں اور نیفرونز پھر اس ویسٹ کو کولیکٹ کر کے یورین بناتی ہیں اور یورین پھر کیڈنیز کے اندر ایک کیوٹی یہاں پر خانہ سا موجود ہے جس کو پیلویس کہتے ہیں اور پیلویس کے اندر یورین کولیکٹ کر لیا جاتا ہے اور یہاں سے پھر نالی کے ذریعے سے نکلتا ہے اور اس نالی کو ہم یوریٹر کہتے ہیں یہ یوریٹر یورین کو لے کر آتا ہے یورینری بلیڈر میں جس کو اردو میں مسانہ کہتے ہیں اور مسانے کے اندر وقتی طور پر یورین کو سٹور کر لیا جاتا ہے مسانے کے اندر دونوں یوریٹرز دونوں کیڈنیز سے آنے والے یوریٹرز کھلتے ہیں اور جس سراخ کے ذریعے سے وہ مسانے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اس سراخ کو یوریٹرل اوریفیس کہتے ہیں جمع اوریفیسز ہو جائے گی پھر یہ مسانے سے ضرورت پڑھنے پر جب مسانے میں زیادہ پشاف جمع ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر سفنکٹرز موجود ہیں یعنی کہ رنگ آف مسلز ہیں اس کے دوسرے کنارے پہ اور یہ رنگ آف مسلز کمٹریکٹڈ حالت میں رہتے ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر ان کو ریلیکس کیا جا سکتا ہے اور پھر اس وقت تو یورین جو ہے وہ باڈی سے باہر ریلیز ہو جاتا ہے ایک نالی کے ذریعے سے یہ نالی فی میلز میں وجائنا میں کھلتی ہے جبکہ میلز کے اندر پینس میں کھلتی ہے اب کڈنی کو اگر آپ کاٹ کے دیکھیں ابھی تک یہ جو ہم نے دیکھا یہ تھا گراس مورفالوجی اس کو کہتے ہیں یعنی کہ کڈنیز اور اوورال آپ کا یورینیڈی سسٹم دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے تو اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں فائن ایناٹومی کی طرف یعنی کہ اندر سے وہ سٹرکچرز کیسے ہیں تو کڈنی کو اگر آپ کاٹ کے دیکھیں گے تو اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سی نالیاں آپ کو نظر آتی ہیں باریک باریک ان کو ہم نیفرونز کہتے ہیں اور یہ نیفرونز سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہے کڈنیز کا یعنی کہ کڈنیز کا سٹرکچر بھی یہی بناتی ہیں اور کڈنیز کا فنکشن بھی یہ نالیاں پرفارم کرتی ہیں کڈنیز کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو آپ کو حصے نظر آئیں گے ایک آوٹر کارٹیکس ہے باہر والے حصے کو کارٹیکس کہتے ہیں اور اندر یہ جو پیرمیڈ شیپ کے سٹرکچرز بنے ہوئے ہیں ان کو ہم اندر والے ڈارک کلر کے سارے حصے کو میڈولا کہتے ہیں اس میڈولا کے اندر آپ کو پیرمیڈ شیپ کے یہ سٹرکچرز نظر آتے ہیں اب کارٹیکس کے اندر جو نیفرونز پائی جاتی ہیں ان کو کارٹیکل نیفرونز کہا جاتا ہے اور پھر کچھ نیفرونز ہوتی ہیں جو بلکل کارٹیکس اور میڈولا کے جنکشن سے شروع ہوتی ہیں ان کو ہم جکسٹا میڈولری نیفرونز کہتے ہیں اور یہ جو نیفرونز ہیں یہ سپیشلی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ یورن کی کنسنٹریشن میں ہیلپ کرتی ہیں اب اگر آپ نیفرون کو ایک اکیلی نیفرون کو نکال کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چار مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے نیفرون کا سب سے پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم بومینس کیپسول کہتے ہیں یہ گول سا حصہ ہے غبارہ سا بنا ہوا ہے اور یہ غبارہ اندر سے کپ کی طرح ہے اندر اس کے ایک کیپلریز کا گچھا ہے کیپلریز کے اس گچھے کو گلو میرولس کہتے ہیں اور گلو میرولس میں بلڈ کی سپلائی آتی ہے ایفرنٹ آرٹیریول کے ذریعے آرٹیریول کہتے ہیں تقریباً کیپلریز سے پیچھے والی جو آرٹری یعنی باریک سی آرٹری ہوتی ہے سب سے باریک لیول کی آرٹری اس کو آرٹیریول کہتے ہیں اور ایفرنٹ آرٹیریول کا مطلب ہے وہ والا آرٹیریول جو بلڈ کو لے کر آ رہا ہے یاد رکھنے کے لیے ایفر آرائیول آپ یاد رکھیں کہ وہ بلڈ کو لے کر بلڈ کے پہنچنے کو کہتے ہیں ایفرنٹ آرٹیریول تو ایفرنٹ آرٹیریول گلو مرولس تک بلڈ لے کر آتا ہے اور پھر وہ بلڈ گھومتا گھوماتا بالاخر ایفرنٹ آرٹیریول تک آ جاتا ہے ایفرنٹ آرٹیریول کہتے ہیں اس آرٹیریول کو جو بلڈ کو یہاں سے لے کر جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اس کے علاوہ ایفرنٹ آرٹیریول اور ایفرنٹ آرٹیریول کے درمیان کیپلریز کا ایک پورا نیٹ ورک پایا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں پیری ٹیوبلر کیپلریز پیری کا مطلب ہوتا ہے اراؤنڈ ٹیوبلر یعنی کہ نیفرون کی ٹیوب کے اٹھ گرد تو نیفرون کی ٹیوب کے اٹھ گرد جو کیپلریز پائی جاتی ہیں وہ پیری ٹیوبلر کیپلریز کہلاتی ہیں اور پیری ٹیوبلر کیپلریز میں سے یہ جو نیچے کی طرف آپ کو کیپلریز نظر آ رہی ہیں اس پورشن کو ہم ویزا ریکٹا کہتے ہیں یعنی کہ بلڈ ویسلز کا حصہ ہے اور ریکٹا کہتے ہیں پیچھے والے کو تو جو یہ نیچے والا حصہ ہے بلڈ ویسلز کا ان کو ویزا ریکٹا کہتے ہیں تو ایفرنٹ آرٹیریول کے ذریعے سے بلڈ آرائیوز دی نیفرون اور ایفرنٹ آرٹیریول کے ذریعے سے بلڈ ایگزٹس دی نیفرون تو اب بومنز کیپسول کے بعد اکلا حصہ آتا ہے یہ جو گول سا یہ جو بے ترتیب سا نالیوں کا ایک گچھا ہے ٹیڑے میڑی سی نالیاں ہیں ان کو کہتے ہیں کانولوٹیڈ پورشن ٹھیک ہے تو کانولوٹیڈ پورشن میں تین حصے آتے ہیں یہ جو پہلا شروع کا کانولوٹیڈ حصہ ہے مطلب کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ گھون کے یہاں تک آتا ہے تو یہ کانولوٹیڈ پورشن جو ہے اس کو کہتے ہیں پروکزیمل ٹیویولز پروکزیمل کیوں کہتے ہیں پروکزیمل نکلا ہوا ہے پروکزیمٹی سے پروکزیمٹی کا لفظی مطلب ہوتا ہے نزدیک والا تو یہ گلو میرولس کے نزدیک والے نالیوں کا حصہ ہے تو اس کو ہم پروکزیمل ٹیویول کہتے ہیں پروکزیمل ٹیویول کے بعد ایک یو شیپ کا حصہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لoupe آف ہینلے لoupe سے مراد ہے کہ یہ جو گول گھوم رہا ہے اس وجہ سے اس کو لoupe کہتے ہیں اور اس کو اوورال لoupe آف ہینلے کہتے ہیں ہینلے آدمی کا نام ہے اس کے نام پر رکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد اینڈ میں یہ ایک اور کونولوٹیڈ پورشن ہے ٹیڑی میڈی سی نالیاں ہیں ان کو ہم ڈسٹل ٹیویولز کہتے ہیں ڈسٹل نکلا ہوا ہے ڈسٹنس سے یعنی کہ دور والی نالیاں ہیں اور پھر فائنلی یہ کافی سارے نیفرانس کی نالیاں آپس میں مل کر ایک بڑی سی نالی بناتی ہیں اس بڑی سی نالی کو کلیکٹنگ ٹیویول کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف نیفرانس یا یورین کو کلیکٹ کر لیتی ہیں اور پھر پیلویس میں لے جا کر ڈال ریتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ یہ جو چار حصے ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ فنکشن کیا کیا پرفارم کرتے ہیں تو سب سے پہلے کام آتا ہے گلو میرولس کا گلو میرولس کو کور کیا ہوا ہے بومینس کیپسول نے اب ہوتا کیا ہے کہ ہارٹ جب پمپ کرتا ہے تو بہت زیادہ پریشر کے ذریعے سے وہ گلو میرولس میں بلڈ بھیجتا ہے لیکن گلو میرولس جو ہے اس کی دیواریں بہت زیادہ پکی نہیں ہیں بلکہ اس کی دیواریں کچھی ہوتی ہیں اور ان کے اندر سراخ ہوتے ہیں اور ان سراخوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بلڈ کا پریشر آتا ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ فلٹریشن کے لیے پریشر آتا ہے اور اس نالیوں میں سے پھر جو کچھ بھی اس سراخ میں سے گزر سکتا ہے وہ سارا فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے اور باہر ہی بومنس کے اپسول موجود ہے وہ بومنس کے اپسول میں سارا کچھ چلا جاتا ہے تو گلو میرولس کا مین کام یا بومنس کے اپسول کا مین کام بلڈ کو بلڈ پریشر کے ذریعے سے فلٹر کرنا ہے اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سالد یا بڑے بڑے پارٹیکلز مثلا ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں صرف وہ رہ جاتے ہیں بلڈ کی نالیوں میں باقی سارا مٹیریل چاہے وہ کام کا ہے چاہے ویسٹ ہے وہ سارے کا سارا ہی فلٹر ہو کے وہ نیفرون کے اندر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے دی تو اس میں سارٹس بھی ہوتے ہیں اس میں گلوکوز ہیں اس میں امینو ایسٹس ہیں اس میں جوریا ہے اس میں اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں تو بومنس کے اپسول یعنی کہ پہلے پارٹ میں کیا کام ہو رہا ہے بومنس کے اپسول میں فلٹریشن کا پروسس ہو رہا ہے یورین یا جو بھی فلٹریٹ ہے بومنس فلٹریٹ وہ پہنچتا ہے پروکزیمل ٹیبیولز میں اور پروکزیمل ٹیبیولز کا مین فنکشن ہے ری ایبزورپشن یعنی کہ ایبزورپ کرنا واپس چیزوں کو ایبزورپ کرنا کونسی چیزوں کو ایبزورپ کرنا اب یہاں پہ بڑا دھیان رکھا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کی چیزیں تھیں اور جو غلطی سے باہر نکل گئی تھی ان کو زبردستی پکڑ پکڑ کے واپس لے آتے ہیں مثال کے طور پر سالس تھے بڑے ضروری تھے گلوکوز تھا ضروری تھا امینو ایسٹس تھے ضروری تھے تو اس طرح جو بھی کام کی چیزیں ہیں ان کو واپس ایبزورپ کر لیا جاتا ہے لیکن غیر ضروری چیزوں کو ایبزورپ نہیں کیا جاتا مثلا یوریا تھا تو اس کو ایبزورپ نہیں کریں گے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اس نالی کے آخر تک پہنچتے پہنچتے کام کی ساری چیزیں واپس ایبزورپ کر لی جائیں گی اور جو غیر ضروری چیزیں تھیں وہ باہر نکل جائیں گی اسی کے اندر رہ جائیں گی اور ایبزورپ کون کرے گا ایبزورپ کرے گا تو یہاں پہ بہت ساری نالیاں اوپر بلڈ کیپلریز ہیں وہ کام کی چیزوں کو ایبزورپ کر لیتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اور ایبزورپشن کے لیے انرجی لگانی پڑتی ہے تو اس پروسس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیف ٹرانسپورٹ ہے یعنی کہ اس کام کے دوران انرجی خرج کرنے پڑتی ہے اب جو باقی مٹیریل آیا ہے اس کے اندر کام کی چیزیں تو نکال دی گئی ہیں لیکن یوریا ہے اور کافی سارا وارٹر ہے اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر سارٹس موجود ہیں تو اب کام شروع ہوتا ہے اس یورین کی کنسنٹریشن کا جب یورین گزرتا ہے لوپ آف ہینلے سے تو آپ دیکھیں تو لوپ آف ہینلے کے دو حصے ہیں یہ جو یو شیپ کا سٹرکچر ہے یہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا نیچے جانے والی ڈنڈی ہے اور ایک اوپر جانے والی ڈنڈی ہے تو نیچے کی طرف جو ڈنڈی جا رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیسینڈنگ لوپ یعنی کہ نیچے کی طرف جاتی ہوئی لوپ اور اس کے مقابل میں جو اوپر کی طرف آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں اسینڈنگ لوپ یعنی کہ اوپر کی طرف اٹھتی ہوئی لوپ تو اب ہوتا کیا ہے کہ لوپ آف ہینلے کی ذمہ داری ہے یورین کو کنسنٹریٹ کرنا وہ کیسے کنسنٹریٹ کرتا ہے وہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر کے ذریعے سے کاؤنٹر کرنٹ ملٹی پلائر کیسے کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ یورین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں یہاں پہ جو بلڈ ویسلز ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو یورین اوپر سے نیچے اور بلڈ نیچے سے اوپر جا رہا ہے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں اس اپوزٹ ڈائریکشن میں فلو کو کہتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ کاؤنٹر میز اپوزٹ کرنٹ بھی سلو تو کاؤنٹر کرنٹ فلو کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں آپس میں مٹیریلز کا ایکسچینج کر سکتے ہیں کون سے مٹیریلز کا ایکسچینج کر سکتے ہیں بیسیکلی ری ایبزورپشن ہونی ہے وارٹر کی تو پانی کو ایبزورپ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور پانی کو ایبزورپ کرنے کے لیے اور بھی یہاں پر میکنزم کام کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ کڈری کا ایک پورشن آپ کو پورا دکھایا ہوا ہے اور اس میں یہاں پر جو اوپر والا حصہ ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو کلر زرہ لائٹس ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نیچے دیکھیں گے تو یہاں پر کلر لائٹس نہیں ہے بلکہ زرہ ڈارک ہو رہا ہے تو ایپچولی یہ کلر ریپریزنٹ کر رہا ہے کڈری کے اندر سوڈیم آئنز اور یوریا کی کنسنٹریشن کو اوپر سوڈیم اور یوریا کی کنسنٹریشن کم ہے اور نیچے سوڈیم اور یوریا کی کنسنٹریشن زیادہ ہے تو یہ سسٹم بڑا چلاکی والا سسٹم کیا ہوا ہے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب چیزیں اوپر سے نیچے کی طرف موو کر رہی ہیں تو نیچے کی طرف آتے آتے باہر جو ہے وہ سوڈیم اور یوریا زیادہ ہیں تو اوپر والا سوڈیم جو ہے وہ بہت زیادہ ٹونک نہیں تھا ہائپو ٹونک تھا لیکن یہ والا سوڈیم جو ہے وہ ہائپر ٹونک ہے یہاں پر سالس کی کنسنٹریشن زیادہ ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیشہ پانی کہاں جاتا ہے پانی وہاں جاتا ہے جہاں سالس زیادہ ہوں تو اوپر سے نیچے آتے آتے سالس کی کنسنٹریشن باہر زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے نالی میں سے پانی نکل کر سالس کی طرف آئے گا یعنی کہ پانی یہاں پر کٹنی کے درمیان میں فاز جائے گا نالیوں کے اندر نہیں رہے گا پھر یہ اسینڈنگ لوپ آف ہینلے میں جب وہ جاتا ہے تو اب اوپر جاتے ہوئے سالس کی کنسنٹریشن کام ہو رہی ہے لیکن اوپر جاتے ہوئے اسینڈنگ لوپ آف ہینلے اس کو پکا رکھا جاتا ہے کہ یہ پانی کو باہر یا اندر آنے جانے نہیں دیتا یہ اس نالیوں کے اندر پورڈز نہیں ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو اسینڈنگ لوپ آف ہینلے وارٹر کی ایکزٹ کو الاؤ نہیں کرتی لیکن وہ ایک امپورٹنٹ کام کرتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے کہ وہ سوڈیم آئینز کو ایبزوب کرنے کا کام کرتی ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یعنی کہ اندر جو سارٹ سوڑے بہت موجود ہیں نالی کے وہ بھی ایبزوب کر کے باہر پھینک دی رہتے ہیں تاکہ اس ایریا کے سارٹ کی کنسنٹریشن زیادہ رہی پھر اس کے بعد یورین پہنچتا ہے لاسٹ پارٹ آف تی نیفرون میں لاسٹ پارٹ آف تی نیفرون کو ہم کہتے ہیں ڈسٹل ٹیبیول اب یہ ڈسٹل ٹیبیول جو ہے یہ اس کا مین کام ہے سیکریشن کس کی سیکریشن ہائیڈروجن آئینز کی سیکریشن اب یہاں پہ بیسیکلی چک کیا جاتا ہے کہ جو اندر مٹیریل بھرا ہوا ہے اس کی پی ایچ کیسی ہے اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر ہائیڈروجن آئینز ڈال کر اس کو تھوڑا سا ایسیڈک کر دیا جاتا ہے اگر ضرورت پڑے تو اس میں سے ہائیڈروجن آئینز نکال لیے جاتے ہیں اور اس کو بیسیک کر دیا جاتا ہے تو یورین کی پی ایچ کو منٹین کرنے کا کام ڈسٹل ٹیبیول میں ہوتا ہے اور اس پروسس کو ہم سیکریشن کہتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر یورین اور بلڈ کے اندر ہائیڈروجن آئینز کا بیلنس جو ہے وہ منٹین رہتا ہے اور فائنلی پھر یورین جو ہے کلیکٹنگ ڈک کے اندر پہنچ جاتا ہے اور کلیکٹنگ ڈک کے ذریعے سے پھر وہ ساری نیفرونس کا یورین کلیکٹ ہو کر کڈنی سے باہر پیلویس میں چلا جاتا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کڈنی کا ایک فنکشن تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ چیزوں کو فلٹر کر رہی ہے کام کی چیزوں کو واپس اپساب کر لیتی ہے اور یوریا بیج میں پسا رہا جاتا ہے لیکن یہ فنکشن ہر وقت امپورٹنڈ نہیں ہے بعض کنڈیشنز میں مثلا جب آپ کے باڈی کو لو سپلائی آف آٹر آویلیبل ہو مثلا جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور مغرب ہونے والی ایسر ہو گئی ہے اور اس وقت آپ کی باڈی کے اندر پانی کی بہت زیادہ کمی ہوئی ہوئی ہے تو اس وقت پھر کیا ہوگا اس وقت کڈنی کی ذمہ داری ہوگی کہ پانی ضائع نہ کرے ٹھیک ہے تو پانی کو زیادہ سے زیادہ ری ایبزورپشن کرنے کی ذمہ داری کڈنی کی ہو جاتی ہے اور پھر یہ دی ایبزورپشن دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر کے ذریعے سے ہوتی ہے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائر کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یوریا اور سوڈیم کی کنسنٹریشن جو ہے وہ لوپ آف ہینلے کے نیچے والے حصے میں زیادہ رکھی جاتی ہے اور کارٹیکس والے ریجن میں کم ہوتی ہے تو جب اوپر سے نیچے کی طرف یورین موو کرتا ہے تو اس دوران میں اس میں سے وارٹر ری ایبزورپ کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ آسموٹک اپٹیکس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آسموٹسس کی وجہ سے پانی خود با خود یورین میں سے علیدہ ہو جاتا ہے دوسرا کام دوسرا ایمپورٹنٹ میکنزم کیا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ میکنزم ہے ہارمونل میکنزم بہت سارے ہارمونز دو اٹلیس ڈیفرنٹ ہارمونز مل کر کام کرتے ہیں اور یورین کی کنسنٹریشن میں ہیلپ کرتے ہیں یہ ہارمونز کون کون سے ہیں ایک ہارمون ہے جس کو کہتے ہیں انٹی ڈائی ڈیوریٹک ہارمون anti-diuretic diuresis کہتے ہیں ایکچولی زیادہ urine produce کرنے کو ڈائی کا مطلب تو urine produce کرنے والا double urine produce کرنا diuresis کہلاتا ہے anti-diuretic یعنی کہ زیادہ urine produce نہ کرنا تو وہ ہارمون جو زیادہ urine produce کرنے سے روکتا ہے اس کو ہم anti-diuretic ہارمون کہتے ہیں اور یہ posterior پچوٹری سے آپ کے دماغ کا ایک حصہ پچوٹری گلینڈ آگے چپٹرز میں پڑھیں گے تو posterior پچوٹری سے یہ ہارمون produce ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ اس condition میں پیدا ہوتا ہے جب آپ پانی نہ پی رہے ہوں اور ایسی condition میں پھر زیادہ سے زیادہ concentrated urine produce کرنا پانی کو بچانا یہ anti-diuretic ہارمون کی ذمہ داری ہو جاتی ہے anti-diuretic ہارمون جا کر کام کرتا ہے collecting ducts کے اوپر اور loop of enle کے اوپر اور وہاں پہ پانی کی reabsorption کرواتا ہے ساتھی ساتھ aldosterone ہے aldosterone ایک adrenal cortex سے پیدا ہونے والے adrenal cortex adrenal adrenal کا مطلب ہے renal یعنی kidneys کے ساتھ جڑا ہوا تو adrenal gland ایک gland ہوتا ہے جس کو adrenal gland کہتے ہیں اس کے اندر پھر دو حصے ہیں اس کا جو outer cortex ہے وہ ایک ہارمون produce کرتا ہے aldosterone اور یہ aldosterone بھی sodium ions کی اپتے کرواتا ہے loop of enle میں جس کی وجہ سے urine concentrated produce ہوتا ہے جس وقت آپ کی باڈی میں پانی available نہ ہو آپ نے پانی نہ پیا ہو آپ دن بار دھوپنا پاگے پھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور پانی نہیں پی رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی باڈی میں anti-diuretic ہارمون اور aldosterone دونوں produce ہوتے ہیں اور یہ دونوں جا کر کیا ایفیکٹ کرتے ہیں یہ ایفیکٹ کرتے ہیں آپ کی urine کو concentrated کرواتے ہیں اور آپ کے urine کا کلر جو ہے وہ آہستہ آہستہ dark ہوتا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پانی produce نہیں ہو رہا ہوتا تو جس وقت پانی زیادہ available ہوتا ہے اس وقت negative feedback mechanism کے ذریعے سے anti-diuretic ہارمون اور aldosterone کی production جو ہے رکھ جاتی ہے پانی کو بچانے کا system کام کرنا بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے urine dilute produce ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ تو آج کے لیکچر میں ہم نے بات کی ہے gross anatomy ہم نے دیکھی ہے urinary system کی جس کے اندر ہمارے پاس ڈو kidneys ہیں urators ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس urinary bladder ہے جو وقتی طور پر urine کو store کرتا ہے اور باڈی سے باہر urine کو نکالنے کا کام کرتا ہے اگر kidney کو آپ کاٹ کے دیکھیں تو اس کا ایک outer portion ہے جو cortex چلاتا ہے اور ایک inner dark color کا portion ہے جس کو ہم medula کہتے ہیں اور یہاں پر نیفرونز پائی جاتی ہیں جو structure اور functional unit ہیں kidneys کا اور یہ urine produce کرنے کا کام کرتی ہیں kidney نیفرون کو اگر آپ دیکھیں تو نیفرون کے چار حصے ہوتے ہیں نیفرون کا سب سے پہلا اساں بومینز کے اپسول ہے جس میں ایک پلویز کا گچھا ہوتا ہے جس کو glomerulus کہتے ہیں پھر جو ہے آگے نالیاں ہیں اور نالیاں تیڑی میڈی ہیں ان کو convoluted tribules کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے proximal tribules آتی ہیں جو glomerulus کے بلکل پاس والی تیڑی میڈی سین نالیاں ہیں اور پھر آگے loop of ہنلے ہے جس کی shape u جیسی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر distal tribules ہیں تیڑی میڈی سین نالیاں ہیں اور finally collected ducts ہیں جو waste کو لے کر کٹنی سے باہر لے جاتی ہیں تو اب یہ چاروں حصوں کا الگ الگ function ہے ان کے structure کو ان کے function کے ساتھ relate کر کے یاد کریں تو آسانی سے یاد ہو جائے گا glomerulus اور boomen capsule مل کر filtration کا کام کرتے ہیں کام کی اور فالتوس ساری چیزیں ہی تقریباً filter کر دی جاتی ہیں سوائے red blood cells کے filtrate جو آتا ہے وہ آگے نالیوں میں چلتا ہے پھر فوراں ہی ان نالیوں میں کام کی چیزیں واپس absorb کر لی جاتی ہیں proximal tribules میں اس process کو reabsorption کہتے ہیں پھر loop of henley میں آتا ہے urine اور loop of henley میں پھر water کی reabsorption ہوتی ہے descending loop of henley میں اور ascending loop of henley میں sodium کی reabsorption ہوتی ہے اور پھر finally distal tubule میں urine پہنچ جہاں secretion ہوتی ہے hydrogen ions کی اور اس کے ذریعے سے urine کی pH یا blood کی pH کو maintain کیا جاتا ہے اور finally urine collecting duct میں آ جاتا ہے جس وقت water کی supply available نہ ہو abundant نہ ہو ایسی صورت میں main function nephron کا یا kidney کا water کو conserve کرنا بن جاتا ہے اور water کو conserve کرنے کے لئے kidneys دو طریقے استعمال کرتی ہیں پہلے طریقے کو counter current multiplier کہتے ہیں counter current multiplier میں blood اور urine opposite directions میں flow کرتے ہیں number 1 number 2 kidney کے اندر sodium کی concentration loop of hand کے around زیادہ رکھی جاتی ہے ان دونوں باتوں کی ویدہ سے blood اوپر سے نیچے کی طرف move کرتا ہے تو اس دوران اس کے اندر سے بہت سارا urine اور sodium ions نکال لیے جاتے ہیں بغیر کوئی خاص زور لگائے اس کے مقابلے میں دوسرا mechanism جو kidneys کو control کرتا ہے دو hormones important ہیں anti diuretic hormone اور aldosterone جس وقت پانی available نہ ہو تو ایسی صورت میں aldosterone produce ہوتا ہے اور anti diuretic hormone produce ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے concentrated urine produce ہوتا ہے یعنی کم پانی کے ساتھ زیادہ waste materials release کیے رہتے ہیں اور urine کا color dark نظر آتا ہے اس کے مقابل میں جس پانی available زیادہ ہو آپ نے زیادہ پانی پانی پی آو تو ایسی زیادہ urine کو water کو urine کی form میں release کر رہی ہوتی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next lecture میں مزید آگے topics study کریں گے بک سے یہ topic پڑھ لیں اور تیاری کریں بہت شکریہ